نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں رمضان کی یہ مبارک سعاتِ نصیب فرمائی اور جس آفیت کے ساتھ یہ ابتدائی بیس دن گزر گئے برطانیہ میں اور بعض مالک میں انیس دن یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہی فضل ہوا کہ آفیت کے ساتھ بہت ہی پرسکون انداز میں گزرے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کو عبادات کا بھی موقع ملا گھروں میں ہونے کی وجہ سے زیادہ خلوص کے ساتھ محنت کرنے کا بھی موقع ملا اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی سے جناہوں کی معافی اور اپنے کیے پر ندامت آئندہ اچھے کاموں کا عظم عامال میں اخلاص رشتداروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ اپنے تعلق کی استواری کی فکر یہ سارے امور سوچنے کا بھی موقع ملا اور ان کی طرف توجہ کرنے کا بھی موقع ملا اب چونکہ رمضان کا آخری اشرہ ہے اور جو بہت تیزی کے ساتھ اپنے استطاعب کو پہنچ جائے گا اس میں جو مغربی ممالک ہیں وہاں تو عشاء کے بعد انتہائی محدود وقت ہوتا ہے چنانچہ تراوی سے فارغ ہوتے ہوتے ساڑھے گیارہ پونے بارہ اور اس کے بعد جہاں گھروں میں آسان تراوی ہو رہی ہے وہاں پہ پھر بہرحال کچھ ٹائم اور مل جاتا ہوگا جو آخری دس صورتیں یا چھوٹی صورتیں پڑھ کے تراوی کر رہے ہوں گے اپنے گھروں میں تو گیارہ بجے بھی اگر فرصت ہو جاتی ہو تو اب سہری تک جو لوگ اٹھارہ ڈگری کے مطابق سہری کرتے ہیں تو سبت دو سے پہلے پہلے ان کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے تو بمشکل تین گھنٹے ان کے پاس ہے اور اس میں ان کو افتاری بھی کرنی ہے سہری بھی کرنی ہے اور جو لوگ پندرہ ڈگری کے حساب سے چل رہے ہیں ان کے لیے بھی گھنٹہ اور اس کے راوہ ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ چار گھنٹے کا وقفہ ہے اگلے دس دنوں کو ان چار گھنٹوں کے لیے اگر یہ تیہ کر لیا جائے کہ یہ میرے رب کے ہیں اس میں میں اپنا ذاتی اپنی دنیا کی کسی غرص کے لیے کوئی لمحہ نہیں بتاؤں گا بلکہ ایک ایک لمحے کو محض اپنے رب کے لیے قربان کروں گا اپنا پورا وقت اللہ کی یاد میں لگاؤں گا اس کی مختلف صورتیں ہیں ایک نساب کے طور پر اس کو تیہ کر لیا جائے انشاءاللہ سب سے پہلے تو یہ کہ ترابی سے فارغ ہونے کے بعد دس پندرہ منٹ کے لیے اگر کسی کو کمر ٹیک لگا کے بیٹھنا ہو تو ٹیک لگائے تھوڑی سی کمر سیدھی کر لے تھوڑا آرام کر لے اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اس دوران میں بھی تذبیح پڑھتا رہے اس دوران میں بھی بالخصوص لیلت القدر کی جو تسبیح ہے اللہم انکا عفوون تحبو لفو فعفو انی یہ تسبیح کا ورد جاری رہے یہ اپنا ٹارگٹ بنا لے کے اس رات میں ہر رات میں کم از کم پانچ سو دفعہ اللہم انکا عفوون تحبو لفو فعفو انی پڑھنا ہے کم از کم پانچ سو مرتبہ اور کوشش کر کے اگر ہزار ہو جائے تو بہت اچھا ہے وقفے وقفے سے ہی لیکن کوشش کی جائے کہ پانچ تسبیحات اس کی ضرور ہو جائے اس کے علاوہ اپنا وقفہ آرام کر لینے کے بعد قرآن مجید کی کچھ تلاوات شروع کی جائے اور کوشش ہو کے کم از کم ایک پارہ تلاوت کر لیا جائے کسی کو آدھا گھنٹہ لگے گا کسی کو پیتھالیس منٹ کسی کو پندرہ بیس منٹ ایک سپاری کی تلاوت اس نیت سے کہ ایک سپارہ رات میں اور اگر دنوں میں چھٹیاں ہیں تو دو سپارے دن میں تو گویا ان دس دنوں میں ایک قرآن کی تکمیل ہو جائے لیکن تاک رات میں کم از کم ایک سپارہ روزانہ ہو اس کے بعد تحجد کی نیت سے اگر دو یا چار رکعت ہو سکیں تو بہت اچھا ہے ورنہ عمومی نفل اور جنہوں کے پاس چار گھنٹے ہیں وہ اگر کوشش کر کے صلاة التذبی پڑھ لیں تو ایک گھنٹہ ان کا پیتھالیس منٹ بہ آسانی اس میں گزر جائے گا صلاة التذبی کا طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر تیشتر مرتبہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم تو سبحان اللہ پڑھ لیا جائے اس کو ابتدان چار رکعتیں پڑھنی ہے ابتدان سنہ کے بعد سبحان اللہ پڑھنے کے بعد پندرہ مرتبہ پھر سورہ فاتحہ سورت اور سورت کے بعد پھر دس مرتبہ یہ پچیس ہو گئے پھر رکو میں دس مرتبہ سمی اللہ علیہ وآلہ حمیدہ کہنے کے بعد یعنی قومے میں دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ پھر دو سجدے کے درمیان ذریقے سے کرنا ہے باقی تذبیحات ان کے علاوہ جاری رہیں گی اور آخر میں تشہد وغیرہ کے ساتھ سنام پھیل لیا تو اس طرح گویا اپنی چار رکعت سلات التذبیح کی ادا کر لی جائے تو یہ تقریباً 35 سے 45 منٹ لگ جاتے ہیں اور ایک اچھا وقت اس طریقے سے گزر جائے گا اور جن کے لئے یہ ممکن نہ وہ وقت کم ہونے کی وجہ سے تو وہ کم از کم چار رکعت تحجد کی نیت سے پڑھ لیں ذرا حسن کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ تھکاوٹ کے باوجود مشقت یہ اٹھا کے کہیں کہ یا اللہ آپ کی خاطریں مزید مشقت اٹھا رہا ہوں اس امید پر کہ آپ مجھے آج کی رات میں اگر لیلت القدر ہے تو عطا فرما دیں گے ورنہ جب بھی ہوگی مجھے اس کا موقع عطا فرما دیں گے اب اس سے فائر ہونے کے بعد پھر اپنی تذبیحات میں اور دعا میں لگ جائے تذبیحات میں اب اس کو درو شریف کم از کم تین سو مرتبہ اگر پورا درو درود ابراہیمی کا موقع نہ ہو تو ابتدان گیارہ مرتبہ درو درود ابراہیمی اللہم صلی اللہ علیہ محمد جو نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد حلقہ درود صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح وہ اپنے تین سو مرتبہ مکمل کر کے آخر میں پھر دو تین مرتبہ درو درود ابراہیمی پڑھا کے اب دعاوں میں لگ جائے لا الہ الا انت سبحانہ کنی کنتو من الظالمین رب غفر ورحم وانت خیر الرحمین استغفر اللہ رب من کل ذنبی واتوبی لئی یہ تین تذبیحات اگر ان کا موقع ہو تو ایک ایک دفعہ یعنی ایک تذبیح ان کی بھی مکمل کر لیں اور اب دعا کرتا رہے جب تک کہ اس کو سہری نہیں کرنی گویا پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹہ جو اس کو مل جائے اس میں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے اللہ لگا کے دعا کرتا رہے سہری کا وقت آئے سہری کریں پھر بھی اگر کوئی وقت بچ جائے تو اس میں بھی اپنا کوئی متعلق کر لیں قرآن مجید ہی کسی آیت کی تشریح پڑھ لیں کسی حدیث کا ترجمہ دیکھ لیں کوئی سیرت کا حصہ ایک پیسج اس میں سے پڑھ لیں اور اس میں بھی اگر مناسبت نہ ہو یا کوئی کتاب اویلیبل نہ ہو تو پھر بیان سن لیں کوئی دینی بیان سن لیں کسی اچھے عالم کا مستند عالم کا کوئی دل نرم کرنے والا آخرت کے حوالے سے جس میں ذرا اللہ کی محبت کا تذکرہ ہو حقیم اختر صاحب دعا مد ورکاتہ ان کے بلکہ رحمت اللہ علیہ انتقال ہو گئے ان کے چند سال پہلے ان کے کلپس ہیں یا ہمارے شیخ حضرت مولانا سلیم دورا صاحب فضہ اللہ تو ان میں سے جس کے بھی بیانہ سے مناسبت تقییس مانی صاحب ہے دعا مد ورکاتہ تو جس کے بھی بیانہ سے مناسبت ان کو سن کے اپنا تعلق اللہ سے بدانے کی کوشش کریں اور پھر سہری اس کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے اذان اور اقامت کے ساتھ اور اتمیدان سے سو جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان راتوں کو اچھے طریقے سے گزاریں اور ہر روز رات میں سونے سے پہلے کسی بھی وقت میں انفاق کریں ایک پاؤنڈ دو پاؤنڈ جتنا توفیق ہو ہر روز یہ نیت کر کے کہ آج کی رات اگر یہ لحلت القدر ہے تو مجھے اس کا عجر مل جائے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو توفیق قطع فرمائے عمال سالحہ کرنے کی اور اس رات سے کا محقق استفادہ کرنے کی